یہ کہانی ہے دو بچوں کی جو ایک گاؤں میں رہتے تھے ان میں سے ایک چھ سال کا تھا اور ایک دس سال کا دونوں بہت اچھے دوست تھے بلکل شولے کے جاور بیرو جیسے تھے دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ساتھ ساتھ کھیلتے ساتھ ساتھ کھاتے پیتے ساتھ ساتھ ناعتے دوتے نہیں دوتے نہیں یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تو ایک دن وہ دونوں گاؤں سے تھوڑا دور نکل گیا اور کھیلتے کھیلتے ان میں سے جو بڑا بچہ تھا دس سال والا وہ ایک کوئی میں گر گیا گر گیا اور جور جو اسے چیخنے چھتانے لگ گیا کیونکہ اس کو بیرنا نہیں آتا اب جو دوسرا بچہ تھا چھوٹا تھا چھ سال کا اس نے اپنے آس پاس میں دیکھا اور اس کو کوئی نظر نہیں آیا اس کو کوئی نہیں دیکھا جس کو کہ وہ گلا سکے ہلپ کے لئے اور پھر اس کی نظر پڑی ایک بالٹی پہ جس پہ ایک رسی بندی ہوئی تھی اس نے ایک سیکنڈ بھی بیس نہیں کیا اس بالٹی کو اٹھا کر کے پھر میں پھٹ گیا اور اپنے دوست کو بولا کہ پکڑ لے اس کو اس کے دوست نے پکڑا اور وہ اپنی پوری طاقت لگا کر کے پاگلوں کی طرح اس کو کھیچنے لگا کھیچتا رہا کھیچتا رہا اپنی پوری جان لگا دی اس نے چھوٹے سے بچے نے چھ سال کے اور دس سال کے بچے نے اس بالٹی کو پکڑا ہوا تھا کھیچتا رہا کھیچتا رہا تک تک نہیں رکا جب تک اس نے اپنے دوست کو بچانی لیا جب تک وہ بات نہیں رکی اب یہاں تک تو ٹھیک تھا یہاں تک تو یہ کہانی سمجھ آتی ہے لیکن ہوا کیا کہ جیسے ہی یہ دو بچے جب دونوں ایک ہو گئے جب بھار آئے اور آ کر کے گلے مل رہے رو رہے اور خوش ہو رہے ایک طرف سے ان کو ڈر بھی لگ رہا تھا ڈر تھا کہ اب گاؤں جائیں گے تو بہت بٹائی ہوگی جب ان کو بتائیں گے کہ ایسے ہم کوئے میں گر گئے اور یہ سب چیزیں ہوئی لیکن مزے کی بات ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ جب گاؤں گئے اور جا کر کے انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا باقی گاؤں والوں کو بتایا تو کسی نے وشواس نہیں کیا کورے گاؤں والوں نے اور وہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک تھے کیونکہ اس بچے میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ ایک بالٹی پانی سے بھری ہوئی وہ اٹھا سکے تو اتنے بڑے بچے کو اتنی اوپر کھیچنا تو بہت دور کی بات ہے لیکن ایک آدمی تھا اس گاؤں میں اس نے وشواس کر لیا ان کو سب رہیم چاچا کہتے تھے اس گاؤں کے سب سے سمجھدار مزرگوں میں سے ایک اور سب کو لگا کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس وقت سے ایسا کہہ رہے ہیں اور پھر سارے گاؤں والے اکھٹے ہو کر کے ان کے پاس میں گئے اور جا کر کے بولے کہ دیکھو جی ہمیں تو کچھ سمجھ آ نہیں رہا آپ بھی بتا دو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو ان کو ہسی آگئی وہ بولے کہ یار اس میں میں کیا بتاؤں وہ بچہ بتا تو رہا ہے اس نے یہ کیسے کیا بادٹی کو اٹھا گر کے کوئے میں فیکا اس کے دوست نے بادٹی کو پکھڑا اس نے رسی کو کھیچا اور اپنے دوست کو بچا لیا تو آپ کو بتا تو ہے اس نے یہ کیسے کیا بچہ بتا تو رہا ہے اس میں میں کیا بتاؤں تو سارے گاؤں والے ان کی شکل دیکھ رہے ہیں پھر کچھ دیر بعد وہ بولے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ یہ کیسے کر بایا سوال یہ ہے کہ وہ یہ کیوں کر بایا کہ اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے اور بولے اس کا صرف ایک جواب ہے صرف ایک کہ جس وقت اس بچے نے یہ کیا اس ٹائم پہ اس جگہ پر دور دور تک کوئی نہیں تھا اس بچے کو یہ بتانے والا کہ تُو یہ نہیں کر سکتا کوئی نہیں تھا کوئی نہیں یہاں تک ہی وہ خود بھی نہیں وہ خود بھی نہیں موسیقی 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 موسیقی